سوشلی اسلام علیکم ناظرین ٹرگرام پہچان پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان نمرا راجہ ناظرین آج بات کریں گے کہ نفرت کے بیچ بہنے سے بہتر ہے کہ انسان آپس میں محبتیں بانٹیں خواتین کے آپس میں نفرت اور حسد کیا یہ کیوں برائیاں یہ جنم لیتی ہیں اور اس کے وجہ سے کتنی چیزیں فیس کرنے کو ملتی ہیں آج ہمیں سب حوالے سے بات کریں گے کہ ہمارے عورت میں ہمارے معاشرے میں عورت کو تو ایسے بہت ایک کمزور وجود تصور کیا جاتا ہے لیکن جب یہ عورت کسی سے حسد اور نفرت کرتی ہے تو اس کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ طاقت آ جاتی ہے آج کر کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ نفسہ نفسی کا عالم ہے ہر انسان اپنی ہی دور میں لگا ہوئے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اردگیت سوشل سائٹ پہ بھی دیکھیں اور ان تمام نیوز چانلز پہ بھی دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں برائیاں ہی جنم لیتی ہیں برائیوں کی ہی خبریں ملتی ہیں کوئی پوزیٹیوٹی نہیں آتی ہے اور اس لحاظ سے آج ہم یہی بات کریں گے کہ حسد اور نفرت ایک فیکٹر ہے جو خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں موجود ہوں گی ملیہ خان جو کی تجزیہ کار ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اسلام علیکم ملیہ ملیہ کیسی ہیں آپ ملیہ آج ہم بات کریں کہ حسد اور نفرت جو خواتین میں خواتین میں کیا اوورال بھی ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہیں نمرا مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ مطلب دیکھیں تو یہ چیزیں ان کے مسئلے مسائل ہیں اصل میں وہ آپ بیک پہ جا کے دیکھو گے تو آپ کو بتلگیا کہ کچھ اور ہی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا مطلب ہوتا یہ ہے کہ واقعی ایسی بات ہے بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ خواتین میں شاید تھوڑی سی زیادہ ہے کیونکہ خواتین میں نا ٹیمپرمنٹ کا لیول تھوڑا سے شاید کام ہوتا ہے وہ ان کا وہ لوگ برداشت کم کر سکتی ہیں ان کے اموشن بھی زیادہ ہوتے ہیں تو کبھی کبھی وہ حسد کا لیول آ جاتا ہے بیچ میں وہ اس لیے بھی آ جاتا ہے کہ اگر وہ کمپیرزن کرنے لگ جاتی ہیں کسی اور کے ساتھ اپنا اور جب وہ کمپیرزن کریں گی تو اگر ان کو یہ لگے گا کہ ہمارے اندر کچھ چیزوں کی کمی ہے تو وہ اس لیے دوسرے سے حسد کرنے لگ جائیں گی تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ اصل میں بگاڑ کا باعث بنتی ہیں آپ مجھے مدب یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو بندہ حسد کرتا ہوگا وہ خود خوش ہوگا ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ یہ جو حسد کر رہا ہو وہ خود خوش ہوگا وہ خود بھی کہیں نہ کہیں مطمئن نہیں ہیں وہ خود بھی جو ہے نا وہ اپنے دماغ میں ہزاروں قسم کے مسئلے لے کے چل رہا ہے ہزاروں قسم کی اس کے اندر رنجشیں ہوتی ہیں اس کے اندر مشکلات ہوتی ہیں جو وہ مستقل سوچ رہا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ دوسروں سے حسد کرے دوسروں کی چیزوں کو نوٹس کرے وہ اگر اپنے اوپر توجہ دے اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے جن چیزوں کی اس کو لگتا ہے کہ میں اندر کمی ہے ان چیزوں کو اگر فلفل کرنے کی کوشش کرے زیادہ بہتر ہوگا حسد سے بہتر زیادہ یہی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے اور تمہیں زیادہ چیز دیکھی جاتی ہے آپ کو ٹھیک ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہماری کمپنیز ہیں کمپنٹیشن کرے کے آپ آگے بڑھتے ہیں وہ کمپنٹیشن ایک الگ چیز ہے لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کو گروہ کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا حسد ہوتی ہے کچھ لوگ حسد کے لحاظ آپ کے لئے ایسے سے گڑے خود دیتے ہیں کہ آپ گروہ کر نہیں سکتے اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے بلکل ٹھیک ہے اگر آپ پروفیشنل لائف میں آ جائیں پروفیشنلزم کی طرف آ جائیں تو اس میں تو یہ چیز بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے مدب کچھ لوگ جو گھروں میں رہتے ہیں وہ تو چلیں گھروں میں ان کو اتنا نہیں پتا لیکن جو لوگ باہر نکل رہے ہیں جو لوگ باہر ایک دوسرے کا سامنک کریں ہیں خواتین ہیں اور جتنی بھی عورتیں ہیں جو بھی ہیں تو ان میں چیز ہوتی ہے ایک خلش سی ہوتی ہے بشک دونوں ایک دوستیں بہت اچھی ہوں گی بظاہر وہ لگتا ہوگا کہ بڑی اچھے دوست ہیں سب کچھ ہیں بہت اچھے دوسرے بندہ ہمیشہ اس کے بارے میں کوئی نا کوئی نیگٹیو باری سوچ رہا ہوگا یہ نہیں دیکھ رہا ہوگا کہ اگر وہ ایک قدم آگے تو وہ میری ہلپ آؤٹ بھی تو کر رہا ہے مجھے آپ لوگ جیلیسی کا فیکٹر ہوتا ہے بہت زیادہ کہ وہ جیلیس ہو رہی ہوتی ہیں دوسرے سے ان کو ہوتا ہے کہ مجھ سے ایک قدم آگے کیوں ہے تو یہ بجائے یہ دیکھنے کے کہ وہ مجھ سے ایک قدم آگے کیوں ہے وہ یہ دیکھیں کہ اگر وہ ایک قدم آگے ہے تو میں اس سے کچھ سیکھ سکتی ہوں مطلب وہ ایک قدم آگے گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کچھ ایسی چیزیں سکھائے جس کو سیکھنے کے بعد ہم دونوں ساتھ کھڑے ہو جائیں ہم بہتا ہے کہ ہم اس سے سیکھتے میں گے ہم جیس اس حسد کو لے کے اس حسد کے آگ میں بس جلتے رہتے ہیں یہ کالٹی اس کے اندر اور یہ کالٹی میرے اندر نہیں ہے اور پھر ہم لوگ نا ان لوگوں کیلئے برا سوچنا شروع کر دیتے ہیں ایونچلی ہوتا یہ ہے کہ اس سے اگر آپ کی دوستیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی خراب ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اگر مطلب جو دوستیاں ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں اگر اس کا اپنا ایک اس کی اپنی ایک لائف ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے ایونچلی آپ یہ دیکھتے ہو کہ جس سے آپ حسد کر رہے ہوتا ہے وہ تو آپ سے دور ہوتا ہی ہے لیکن آپ کی اپنی پرسنیلٹی خراب ہو جاتی ہے مطلب آپ اپنے اندر کیا چیز گروہ کر رہے ہو آپ اپنے اندر حسد کو گروہ کروا رہے ہو تو حسد تو اتنی بری چیز ہے جو آپ کو بھی ختم کر دیتی ہے اور کہیں نہ کہیں دوسرے بندے پر بھی ایفیکٹ ہوتا ہے اس چیز کا وہ اس طرح سے ہوتا ہے نمرا کہ اگر ہم لوگ کسی سے بہت زیادہ حسد کرتے ہیں اگر ہم لوگ کسی سے بہت زیادہ جیلس ہوتے ہیں تو وہ جو بری نظریں ہوتی ہیں وہ لگ جائے کرتی ہیں لگ جاتی ہیں کہ وہ دونوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے وہ چیز جو حسد ہے جو جیلسی ہے جو بری نظر ہے اس سے دونوں کا ہی برا ہو رہا ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اپریسیشن ہی دی جاتے ہیں اگر کوئی اچھا کام کر رہے خواتین وہ کہتے ہیں کہ خاتون ہی دوسری خاتون کی دشنون بنی ہوئی ہے ہم اپنے ڈراماز میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو بہت زیادہ نیگٹیف کر کے دکھایا گیا جیسے آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ بہن بہن کی دشنون بنی ہوئی ہے بہن جو ہے دوسری بہن کا گھر جو ہے وہ جانے میں لگی ہوئی ہے تو مطلب سوشلی بھی اس چیز کو بہت نیگٹیوی پروٹری کیا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ نمرا آپ دیکھیں سوشلی جو یہ سب سے بڑا ہاتھ سوشل میڈیا کا ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیز میں پروٹری کر رہا ہے تو ماشرے میں بگاڑا رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ ماشرہ جو تھا وہ پہلے ٹھیک تھا اور سوشلی میڈیا کے وجہ سے آئے یہ بھی ضروری نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماشرہ ایسا ہے تو اس کو سوشل میڈیا کور کر رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں چیزیں تو ہیں وہ ویس پرسہ بھی چلتی ہیں کہ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا اس کو وہ دکھاتا ہے یا پھر جو ماشرے میں ہو رہا ہے سوشل میڈیا اس کو وہ دکھاتا ہے دونے چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی ایک بہن یا کوئی بھی ایک عورت اس کی عورت کا گھر تبا کری ہے یا اس کی لائف کو تبا کری ہے اس کی بچے کوئی ہو سکتا ہے کوئی وجوہات ہوں گی ہو سکتا ہے کہ اس کی mental state بیلنس نہیں ہے ٹھیک ہے یا پھر ٹھیک نہیں ہے کہ وہ سوچی نہیں پاری ہیں چیزوں کو غلط کیا ہے اور ٹھیک ہے اگر اس کو پتا ہوگر غلط کیا ہے تو وہ کیوں اپنی بہن کا یا کیوں کسی بھی اور عورت کا گھر تباہ کرے گی یا اس کی لائف کو تباہ کرے گی برباد کرے گی کیوں کہے گی نہیں کرے گی بات یہ کہ شاید نا ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم لوگ ان سے کم ہیں تو ہم لوگ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ بھی ان کو نیچہ دکھا دیں گے کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ کسی بھی لیول پہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا اونچے ہو جائیں لیکن اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اگر ہم لوگ کسی کو نیچہ دکھائیں گے تو ہم کیسے اونچے ہو سکتے ہیں ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا اگر ہم لوگ کسی کو نیچہ دکھائیں گے کسی کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے ظاہر ہے کہ ہمارے پر بھی چیزیں پلٹ کر آئیں گے لیکن یہ دیکھیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوشل سرکل میں ایک مرد کو مرد قابل قبول ہے لیکن ایک عورت کو دوسری عورت کیوں نہیں قابل قبول ہوتی نمرا اتنا زیادہ ہم ہم اتنا زیادہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مرد کو مرد قابل قبول ہے اتنا زیادہ نہیں ہے شاید ریشو میں کچھ نہ کچھ ہوگا کہ مردوں میں جیلیسی فیکٹر حسد کا فیکٹر تھوڑا کم ہوتا ہوگا لیکن ہوتا تو وہاں پہ بھی ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ ترقی جہاں پہ ایک سائٹ پہ ترقی ہو رہی ہے دوسری سائٹ پہ کہیں نہ کہیں وہ خیال تو آئی جاتا ہے کہ اس کو ترقی اس کو ترقی مل رہی ہے تو کیوں مل رہی ہے اگر آپ نہ بھی کرنا چاہو حسد ہے یہ سب چیزیں تو وہ آپ کے دماغ میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جنم لینا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن عورتوں میں تھوڑی زیادہ دیکھی جاتی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مردوں میں بالکل نہیں ہے عورتوں میں ہی ہے صرف مردوں میں بھی ہے لیکن عورتوں میں زیادہ ہے یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے ملیہ تنقید کے بارے بات کرتے ہیں کیا آپ کو لگتے ہیں کہ کیا تنقید جو ہے وہ اگلی کی پرسنالٹی کو یا تو وہ بودھا ٹھیک کر دے گی یا اس کو بگاڑ دے گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوملی لوگ جیلیسی کے فیکٹر میں بھی آکے تنقید کرتے ہیں کوئی جو ہے اس لحاظ سے تنقید کرتے ہیں کہ اگلا بندہ شاید اس کو پوزٹیو لے کے چلے لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے جو ہمارے سچویشنز ہیں حالات ہیں لیکن اگر ہم کسی کو کوئی بات کہتے ہیں تو وہ اگلا اس کو نیگٹیب لی لے کے جلتا ہے بالکل اصلا میں نمرا مجھے لگتا ہے کہ جو سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے اگر آپ کسی کو سمجھا رہے ہونا تو وہ ایک الگ بات ہے اگر آپ کسی کو ٹوک کر رہے ہو تو ایک الگ بات ہے اگر آپ کسی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہو تو وہ ایک بالکل الگ بات ہے اگر آپ کسی کو سمجھا رہے ہو تو سمجھانے کا طریقہ ہی بالکل الگ ہوتا ہے سمجھانے کا طریقہ یہ ہو اگر کسی کو سمجھانا چاہتے ہو آپ جتنا پیار سے سمجھا سکتے ہو اتنا کبھی بھی آپ اس کو نیگٹیویٹی سے نہیں سمجھا سکتے اگر آپ اس کو اور دوسرا بندہ جو سمجھنے والا ہے اگر آپ اس کو پیار سے یہ بھی کہیں گے اس کے سامنے پیار سے اگر آپ اس کو زہر رکھ دیں گے اور کئیں گے پیو تو وہ شاید پی جائے گا کیونکہ آپ نے اس کو پیار سکھا ہوگا اور اگر آپ غصے سے اس کو کہیں گے کہ یہ تمہارے سامنے اس کی پسند کی چیز بھی رکھی رہی ہے تو وہ غصے سے کہیں گے وہ کہیں گے میں تمہاری بات کیوں مانوں غصے سے انسان کو نہیں بدلا جا سکتا اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں اگر آپ کسی کو بدلنا چاہتے ہیں یا اگر آپ کسی کے اندر کوئی اچھا ہی رہنا چاہتے ہیں برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب چیزیں پیار سے ہی ہو سکتی ہیں سمجھانے والے طریقے سے ہی ہو سکتی ہیں تنقید جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم اگر کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو نیگٹیو میں ملینا شروع کرتا ہے کہ شاید ہم سے جیلس ہو کے یہ بات کر رہا ہے یا اس طرح سے یہ بات کر رہا ہے تو یہ بھی بالکل ایک بات ہے ہوتا ہے یہ والی بات بھی کہ اگر آپ کو کوئی سمجھا رہا ہوتا ہے تو اگر آپ کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ہم سے جیلس ہو رہا ہے شاید لیکن نہیں وہ بات پر وہی آجاتی ہے کہ آپ کے بتانے کا طریقہ آپ کے بتانے کا طریقہ اگر ایسا ہوگا کہ اس کو سمجھ آئے کہ ہاں یہ مجھ سے جیلس نہیں ہو رہا یہ واقعی میرا بھلا چاہتا ہے تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ ضرور اس بات کو سمجھے گا لیکن تلے آپ کے اندر اتنا ایک فرینلی اور اتنا ایک سپیس دی جائے کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکے کہ وہ تنکیز اس کے لیے اچھائی کی طور پر کی جارہی ہے کہ برائی کی طور پر کی جارہی ہے اگر آپ دونوں کے تمیان میں اندرسٹینڈنگ ہوگی کہ آپ ان کو قدم قدم پر سمجھاتے ہوں گے قدم قدم پر ان کو ٹوکتے ہوں گے کو غلط کام کرنے سے روکتے ہوں گے سمجھاتے ہوں گے کہ ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کی تنکیز جو اگر صحیح طریقے سے لی جارہی ہے تو وہ اس کو اچھے طریقے سے پوزیٹیو لی ہی اس کو اپروچ ہوگی ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پریشانی میں مذہب اور خوشی میں تانہ مت دو کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے خبر کیا ہے کیا خبر حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا ہے یا محض سچائی کے ساتھ بیان کر کیا سنسنی خبریت پر مبنی ہو سکتی ہے کیا خبر ڈیس پر بیٹھ کر بن سکتی ہے کیا خبر محض انفرادیت پر مبنی ہوتی ہے یا انفارمیشن بھی خبر ہوتی ہے کیا خبر دردر خواری اور پٹکنے سے حاصل ہوتی ہے کیا خبر ریسرچ انویسٹگیشن اور خوش کا سمر ہوتی ہے کیا خبر مائیک اٹھا کر انٹرویو کرنے سے ملتی ہے خبر سچ کو پیش کرنے کا ایک سفر ہے خبر مسائل کی نشاندہی کا نام ہے یا مسائل کے حل کے لیے پیدا کی جانے والی اویر کیا خبر ایوانوں سے نکلتی ہے یا کیا واقعانوں سے خبر ایک سلیکہ ہے جس کے ذریعے ہم بتاتے ہیں کہ حقائق کہاں چھپے بیٹھے ہیں موسیقی موسیقی درخت سے گرنے والا کوئی پتہ بھی ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو اور تم کہتے ہو کہ وہ تمہاری دعائیں نہیں سنتا موسیقی خبر کیا ہے کیا خبر حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا ہے یا محض سچائی کے ساتھ بیان کر کیا سنسنی خبریت پر مبنی ہو سکتی ہے کیا خبر ڈیسٹ پر بیٹھ کر بن سکتی ہے کیا خبر محض انفرادیت پر مبنی ہوتی ہے یا انفارمیشن بھی خبر ہوتی ہے کیا خبر دردر خواری اور پٹکنے سے حاصل ہوتی ہے کیا خبر ریسرچ انویسٹگیشن اور کھوچ کا سمر ہوتی ہے کیا خبر مائیک اٹھا کر انٹرویو کرنے سے ملتی ہے خبر سچ کو پیش کرنے کا ایک سفر ہے خبر مسائل کی نشاندہی کا نام ہے یا مسائل کے حل کے لیے پیدا کی جانے والی اویر کیا خبر ایوانوں سے نکلتی ہے یا کیا واقعانوں سے خبر ایک سلیکہ ہے جس کے ذریعے ہم بتاتے ہیں کہ حقائق کہاں چھپے بیٹھے ہیں ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ حسد و نفرد جو ہے وہ ایک انسانی فطرت ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس انسانی فطرت کو خامتین میں زیادہ پایا جاتا ہے تو اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے ملیہ سے ہم اسے قول پر موجود ہیں پروین اکرم سائبہ جو کے سماجی رہنوائے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اسلام علیکم پروین صاحبہ وعلیکم اسلام نمرا صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو آپ نے ہمیں موقع پروین صاحبہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ خواتین میں جو حسد و نفرد کا ایک element پایا جاتا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے خواتین میں نفرد دیکھیں یہ تو اپنے اپنی سوچ کی بات ہے کہ اپنے سوچ کو آپ جس طرف مرضی لے جائیں اگر محبت میں لے جائیں گے تو اس میں فائدے بہت زیادہ ہیں اگر آپ نفرد میں لے جائیں گے تو اس میں صرف نقصان ہی ہے اور تو کچھ نہیں ہے لیکن محبت سے تو ہر چیز بندہ حاصل کر سکتا ہے اگر وہی چیز ہم نفرد سے کسی سے حاصل کرنی چاہیں گے یا نفرد سے اس سے پیش آئیں گے تو سوائے اسی سے اس سے بھی نفرد کے سوا تو ہمیں کچھ نہیں یہ تو اپنے اپنے ذہن اور ذہانت کی بات ہے کہ ہم اگلے بندے کے ساتھ موشلی عورتوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن یہ بہت ہی غلط چیزیں ہیں یہ نفرد اور جائلس پنی جو ہے نا یہ صرف نقصان ہے جس میں کچھ چیزیں حاصل نہیں ہوتی اگر فیمیل ایک بروپ بنا کے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں تو میرے خیال میں اتنی فیمیل پاورپول ہیں اتنا میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا بلکل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اردگیت اگر کوئی ہمارا اپنا دوست اپنا کوئی جاننے والا معاشرے میں اس چیز کا ایک علمیاں بن گئے ہیں کہ ہم کسی کو گروہ کرتا نہیں دیکھ سکتے اور اگر کوئی بڑھتا ہے تو وہ ایک فیکٹر آ جاتا ہے بیچ میں اس کو حسد کہہ سکتے ہیں ہم تو یہ چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں اگر ہم کسی کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے دیسی کو ترقی آفتہ نہیں دیکھ سکتے دیکھیں یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن چکا ہے اور نیگٹیو پاسٹیو سوچنا تو انسان کی اپنی ذہانت کی بات ہے کہ وہ پاسٹیو سوچتا ہے یا نیگٹیو سوچتا ہے ہمیں بھی ان چیزوں پر پتا ہے کہ اگر کوئی عورت ہے وہ بزنس کرتی ہے یا کوئی کام کرتی ہے وہ ترقی کر جاتی ہے تو انہی کے خاندانے والے ان کے اوپر بہت زیادہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں بہت نہیں کیا یہ کرتی ہے بجائے کہ اس کا ساتھ دیں یا اس کو پروٹوکول دیں یا اس کی رہنمائی کریں تو الٹا اس کی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ مطلب کہ وہ سننے کے قابل بھی نہیں ہوتی لیکن میرا میرا تو جہاں تک خیال یہ ہی ہے کہ فیمل کو اپنی یہ حصد اس کو دور کرنا چاہیے اور جتنی حصد پھلائیں گے فیمل ایک دوسرے سے اتنی ہی دور ہوتی جائیں گی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی سیاسی بیس میں کوئی تنظیم بنتی ہے تو اس میں بھی اتنی خواتین ایک دوسری کی مخالفت کرتی ہیں مخالفین ایک دوسری کی اتنی زیادہ بن جاتی ہیں کہ وہ اتنا کیچڑو چھالتی ہیں کہ دوسرا بندہ سن کے بھی پریشان ہو جاتا ہے لیکن یہ چیزیں بالکل نہیں ہونے چاہیے اگر ایک فیمل ترقی کر رہی ہے وہ آگے نکل رہی ہے تو اس کو بھی چاہیے دوسری فیمل کو بھی چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں نہ کہ بھی اس کی ٹانگیں کھینچیں اور نہ کہ اس کی اتنی بڑی بڑی برائیاں وہ کر دیتی ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ یہ الفاظ جو انسان ایک دفعہ مو سے نکال دیتا ہے تو اب میرے خیال میں وہ دوبارہ نہیں واپس ہو سکتا تو بندے کو سو سمجھ کے بات کرنی چاہیے اور محبت پیار جو ہے نا یہ ہی ساتھ کچھ ہے انہی چیزوں سے انسان دنیا کی ہاتھ چیز حاصل کر سکتا ہے اور میں تو یہ ہی کہوں گی پروین صاحب آپ یہ پہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے خاتون ایک خاتون دوسری خاتون کی جڑے کا جیسے بھی آپ نے بات کی کہ ہم بہت سائے دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیاست میں ایسی بہت سے خواتین ہیں جو ایک دوسرے کی تانگی کھینچ رہی ہیں لیکن خاتون ہی خاتون ہی خاتون کی کیوں اگر کسی کا بھر میں اچھی ہے اس کے عثمت اچھے ہیں اس کے ساتھ ہے اور وہ چکھاتا پیتی ہے اور سلسلے شروع ہو جاتے ہیں اور گھر خراب ہو جاتے ہیں اور میں نے ترامی ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی برا امیج بنایا ہے جیسے بہت ساری ڈراماز ہیں جس میں بہن بہن کا گھر جا رہی ہے اور بہت ساری ڈراماز ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا ایک براہ امیج اگر ایک بہن نے اچھا گھر ملیا ہے اس کو تو وہ دوسری نے کوشش کرنی ہے کہ بس اس کو میں یہاں سے ہٹا دوں اور اپنی جگہ بنا لوں کوئی بھی فیلمیل سب سے پہلے جو ہے نا اگر آپ کسی کا گھر خراب کرو گی نا تو پھر یہ امید کرنا کہ آپ کا بھی ہو جائے گا تو کیا یہ حقیقت ہے کہ یہ میں اس ڈراموں کی صورت میں ایک افثانہ بنا کے دکھایا جا رہا ہے یہ حقیقت ہے نہیں نہیں ڈرامے دیکھیں یہ جو ڈرامے بنتے ہیں یہ کسی چیزوں کے بنتے ہیں ہمارے طرف ہی دیکھ دیکھے تو یہ لوگ کہانیاں بناتے ہیں یہ ہمارے گھروں کی کہانیاں ہیں بلکل ایسے ہیں ایک بہن اگر اچھا کھاتی پیتی ہے تو دوسری مطلب تھوڑی سی کمزور ہے تو اس نے کوشش کرنی ہوتی ہے بلکل ایسے ہیں کوشش کرتی ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت زیادہ نا تو تھوڑا بہت ان کو ہیل جول کر کے ادھر ادھر کر دے تاکہ ان کے گھر کے اوپر تھوڑا بہتا قبضہ ہوئی جائے تو بہتر ہے بلکل ایسے ہیں یہ چیزیں جو حسد ہے نا یہ حسد بربادی ہے انسان کی حسد جو ہے یہ تو اتنی بھری چیز ہے حسد ہے کہ کسی کی چیز کسی کا گھار دیکھو کسی کی کوئی اچھی گاڑی دیکھو تو دعا کرو کہ یا اللہ اس جیسی ہمیں بھی دے بلکل ایسے ہیں نہ کہ یہ کہ اس کو میں اجاڑ کے میں اس کو گھر بٹھا دوں اس کی جگہ میں خود قبضہ کر لو وہ جب کسی کا گھر خراب کرتی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا گھر کبھی بس سکتا ہے کبھی بھی نہیں ایک سالی ہے تین بچے ہیں بہن کے یہ امریکان میں چار پانچ دن پہلے کی بات ہے چار بچے ہیں بہن کے وہ سالی کے ساتھ اس کا شورٹ چلا گیا اس نے جا کے وہاں سے ڈیواز بھیج دی اور بچے چار اس عورت کے پاس ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ عورت جو جس کی بہن تھی وہ اس کا گھر خراب ہو گیا اس نے اپنی لائف خراب کر لی اس نے ان بچوں کی لائف خراب کر لی تو بندہ کس کو پورا کہے جب انسان اپنے یہ اپنے ہی مطلب کو کہتے ہیں نا اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں تو جو اپنے ہی اس طرح کے کام کرلنے شروع ہو جائیں گے تو بندہ دوسری کو کیا کہے گا تو اگر کوئی میں نے یہ بھی دیکھا اگر کوئی دوست ہے میری کوئی دوست بن گئی ہے یا کسی عورت ہے اس کی دوست ہے تو وہ دیکھے گی کہ اس کا حضبن جو نا وہ فٹا فٹا اس کے حضبن تک پہنچ جائے گی کہ میں اس کا نمبر لے لوں یہ نہ ہو کہ اس کا نمبر مجھ سے میس ہو جائے تو میری ان مردوں سے بھی مطلب کہ میری گزارش ہے کہ پلیز اپنے گھر کو دیکھیں اور سب سے پہلے اپنے بچوں کو دیکھیں ٹھیک ہے کوئی ایسا ویسا کام نہ کریں جس سے آپ کی گھرگرستی تباہ ہو آپ کی گھر کی زندگی تباہ ہو لائف بچوں کی خراب ہو آپ کی بیوی کی اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ دس دعا سلام ایک بندے کی باہر ہے جو احساس آپ کی اپنی بیوی کرے گی وہ کچھ اور نہیں کر سکتا بلکل ایسا ہے آپ کے دل میں اس کے دل میں بیوی کی ہے وہ کچھ اور دوسری اپنے دل میں وہ دوسری دوسری اور ایسی ہے نا وہ لالچ کے مرد کوئی بھی مرد یہ نا سنجھے کہ یہ میرے ساتھ مکس ہے یہ میرے ساتھ اچھی زندگی دکھارے گی جیسے ہی وہ تھوڑا سا پیسہ کم ہو جائے گا یا تو وہ اس کو مار دے گی یا بھاگ جائے گی یہ دو چیزیں ہیں ان خواتین کے لئے سبق ہے ان مردوں کے لئے بھی سبق ہے کہ جو دوسروں کے دوسری عورتوں کے لئے اپنے گھر پر آخر دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں خالیوں کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں جہاں ان کو بھاگ لے جاتے ہیں یا کہ کسی اور دوسری عورت کے چکروں میں آ جاتے ہیں میں میری سارا دن انھی چیزوں میں گزرتی ہے اور میں نے بڑے بڑے چیزیں ایسے دیکھی ہیں تو ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے اپنے گھر کو بچائیں جتنی ہو سکتا ہے ریکویسٹ ہے میری اپنے گھروں کو بچائیں ان مردوں کو بھی جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں یا اس طرح کا سوچ رہے ہیں تو یہ بربادی کے سوا اور نیمرا میڈم کچھ بھی نہیں ہے بلکہ پروین صاحب آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہی ہیں ہمارے صاحب ملیہ اسٹوڈیو میں موجود ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے دیکن انوار جیسے ابھی انہوں نے بات کی ہے پروین صاحبہ نے کہ عورت جو ہوتی ہے اگر سب سے پہلے انہوں نے بات یہ کی تھی کہ عورتیں اگر سب مل جائیں گی اور ایک گروپ بنا کے وہ چلیں گی تو ان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہو سکتا یہ بلکہ ٹھیک بات ہے کہ عورت سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہو سکتا اور انہوں نے دوسری بات جیسے انہوں نے یہ کہا کہ عورت جو سالی والی جو قصہ سنا رہی تھی وہ جو ہوا تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو عورت ایک مطلب کسی اور کا گھر تباہ کر سکتی ہے تو وہ کیا اپنا گھر چلائے گی آپ یہ دیکھیں اس کی منٹالیٹی کیسی ہے اس عورت کی کہ اس نے ایک اپنی بہن کا گھر تباہ کر دیا ہے تو کیا وہ اپنا گھر چلا سکتی ہے اس بندے کو اکل ہونی چاہیے یعنی یہاں پر ہمارے مردوں کا بھی اپنے والی عورت تو کوئی اور ہی ہوتی ہے وہ تو کسی اور کے گھر کو تباہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تو یہ تو ہمارے مردوں کو بھی نہیں یہاں پہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو اور اس کے علاوہ عورتوں کا جو ایک اور بات انہوں نے کہی تھی یہ کہ لالچ میں آکے کرتی ہیں اس طرح کی آکتی ہیں بلکل ٹھیک بات ہے جو لالچ میں آکے ایک کچھ ایک کے پاس جا سکتی ہے تو وہ کسی اور کے پاس بھی تو جا سکتی ہے تو وہ اس کو چھوڑ کے اس کے پاس بھی جا سکتی ہے تو یہ لالچ جو ہے کبھی کم نہیں ہوتی لالچ جو ہے وہ ہمیشہ زیادہ زیادہ ہی ہوتی جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ حسد اور جیلیسی اور ان سب چیزوں نے صرف گھر تباہ ہی ہوتے ہیں کبھی بھی جو ہے نا وہ صدھار نہیں آسکتا ان چیزوں میں ہم نہیں لاسکتے صدھار آگئے سب چیزیں ایسی جنم لیتی رہیں گی تو تو ملیہ آپ کinesemجھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا حل کیسے نکالا جاتا سکتا ہے میرا مرہ ان سب چیزوں کا حل نا مجھے لگتا ہے اس طرح سا نکالیں کہ آپ لوگ اپنے آپ سے ساتیسفائید رہے ہیں آپ کے پاس جو ہے اس میں آپ خوش رہے ہیں ٹھیک ہے اس وہ آپ سمجھیں کہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے آپ دوسروں کے چیزوں کو کیوں دیکھتے ہیں آپ نے اگر کسی اور اب ٹھیک ہے اگر آپ نے اپنے سے کسی اور کو دیکھنا ہے تو اپنے سے نیچے والے بندے کو دیکھیں کیوں اپنے سے اوپر کو دیکھیں مجھے بتائیں کیوں اس کو دیکھ رہے ہیں جس کے پاس گاڑی ہے کیوں اسو نہیں دیکھ رہاں جس کے باس کچھ بھی رہی ہے کیوں اس جتے ہیں کیوں اسو چیزے پاس جس کے باس سائیکل ہے کیوں اسو چکو دیکھ رہے ہیں جو جس کے باس بڑے بڑے گھر ہیں ب musical دلی ہیں کیوں ان لوگوں سے جا کے مجھے چاہتے ہیں آپ لوگ آنے کے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو کیوں نہیں دیتے ہیں جس لوگوں کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے آپ لوگ مقابلہ واضح ہی اگر کرتے ہیں تو پھر اپنے سے کم لوگوں کے ساتھ کریں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک جگہ پر محسوس کریں جب آپ کمپیرزن کرنا چھوڑ دیں گے جب بھی آپ جو ہے ان سب چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں گے کہ نہیں ہم لوگوں کے پاس سب کچھ ہے جو بھی ان سب کے پاس ہے اس سے ساتیسفائیڈ ہونا شروع کر دیں گے تو یہ سب چیزیں میں جو رکھتا ہے حل ہو جائیں گے کہ کوئی بھی بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ سب ہمارے دماغی مسئلے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے بلکل ملیہا میں آپ کے بعد سے بلکل اتفاق کرتے ہوں پروین صاحبہ سے لاسٹ کومنٹ لیتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں بہت شکریہ ملیہا اور پروین صاحبہ آج آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین یہاں بات کی ہم نے کہ حسد اور نفرت کے ایک خواتین ایک خاتون ہے کہ وہ اگر کس نے محبت کر رہی ہے تو پھر وہ جب نفرت بھی کرتی ہے تو اس سے واقعی طاقتور کوئی نہیں ہوتا یہاں ہم بات کریں گے کہ کنجائش دینی چاہیے ایک خاتون اگر دوسری خاتون سے جل رہی ہے اس کو گروہ کرتا ہوا نہیں دیکھ رہی تو ایک سپیس دینا یہاں پہ بہت ضروری ہے پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا سوشل میڈیا بہت ساری ایسی چیزوں کو دکھایا رہا ہے نظر نہ جانے یہ حقیقت ہے کہ فسانہ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حقیقتاً یہ چیزیں ہمیں نظر ہوتی آ رہی ہیں اور پھر اس کو ڈراما کی صورت میں ہمارے سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہے ہیں لیکن یہ چیزیں بھی بہت بڑا ایمیج ڈال رہی ہیں ناظرین اس کے ساتھ اپنی مزبان عمراء راجہ کو دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تک تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ اور مرکزیں نگاہ بننا چاہتی ہے لیکن گھورے جانے پر اعتراض بھی ہے موسیقی